جی پی ایس مشین کا گراؤن پوزنشننگ سسٹم کا اور لینڈ سروے میں ہمیشہ اس کو اپیوگ کیا جاتا ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ کل ویسٹرن وال کی کافی ڈیٹیلڈ سٹیڈی ہوئی ویسٹرن وال سے لے کے بیریکیڈنگ تک کا جو ایریا تھا اس میں جو گھانس وانس تھی اس کو ہٹایا گیا جو تہکانے تھے اس کو کلین کیا گیا وہاں پہ ایکزوز وغیرہ کی ویوستہ لگائی جا رہی ہے بہت سارا وہاں پہ ملوہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس کے بعد انویسٹیگیشن کیا جا سکے جو سینٹرل ڈوم ہے اس کے نیچے جو ہالو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کے وہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے ساتھی ساتھ جو سینٹرل ڈوم کے بغل میں ایک جگہ ہے نیچے جانے کا جو رستہ بنا ہوا ہے جس کو آرٹیفیشل لیڈیا سے کور کیا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اور انویس سروے ہوا تھا پھر دوسرے دن کا سروے ہوا کل تیسرے دن کا تھا اور آج چوتھے دن کا سروے چل رہا ہے تو آج بھی دیکھتے ہیں ابھی میں جا کے مجھے پتا چلے گا کہ وہ کون سی ٹیکنیلوجی یوز کرنے والے ہیں پر کل تک تو ڈی جی پی ایس مشین کا یوز کیا گیا تھا اور اس پورے ایریا کی ٹوپوگرافی کو سمجھنے کے لیے ڈی جی پی ایس مشین کا اپیو کیا جاتا ہے لینڈ سروے میں ہمیشہ یہ کارگر ہوتی ہے اور ایڈوانس ٹ تکنیلوجی ہے جی پی ایس سروے سے بھی اس لیے اس کو بھی اس کو یوز کیا گیا دیکھیں جو تہکانہ ایک تھا جو جیسے ہی آپ بیریکیڈنگ کے اندر گھوستے ہیں تو ایک رائٹ سائیڈ میں تہکانہ ہے وہ تہکانہ بنتا اس کو بھی کھولا گیا ہے دو تہکانے ہیں ایک ویاز جی کا تہکانہ جس کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے اور ایک مسلم پکش کے قبضے میں تہکانہ تھا اس کو بھی کھولا گیا ہے اور وہاں پہ بھی سٹیڈی اور سروے کا کام چل رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب جو بھی چیزیں وہ آرٹیفیشل والز کے پیچھے ہیں اس کی ڈیپر سٹیڈی سکروٹنی انویسٹیگیشن چل رہا ہے نہیں میں یہی بتا رہا ہوں یہ ایڈوکیٹ کمیشن کے سروے سے الگ ہے یہ ایک سائنٹیفک سٹیڈی ہے ایڈوکیٹ کمیشن کے سروے میں یہ شبد پریوگ ہونا ٹھیک تھا کہ آج کیا ملا کل کیا ملا پر یہ ایک سائنٹیفک سٹیڈی ہے اور سائنٹیفک سٹیڈی میں اس ایریا کی ٹوپوگرافی سٹرکچر کی سٹیڈی جو سب سے مولبوس سوال ہے جو کوٹ نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی اس کے نیچے کچھ ہے کی نہیں ہے اس کے نیچے کچھ میٹیریل ہے مندر کے افشیش ہے کی نہیں ہے مندر کے اوپر کیا سٹرکچر بنائیں پیلرز کپ کے بنے ہوئے ڈیٹنگ ایکسسائز سب سے امپورٹنٹ ہے کی سٹرکچر کتنا پرانا ہے یہ سارے کام چل رہے ہیں تو اس کو تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک لمبی کاروائی ہے اور تھوڑا اس میں سمیں لگے گا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24